اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے امن برابری کے ساتھ اور میں ہوں عمران سلطان بات ہے یکم اپریل انیس سو ارتالیس کی جب ہندوستان نے دو نہروں سینٹرل واردواب کینال اور دیبالپور کینال کا پانی فیروزپور ہیڈ ورکس اور مادھوپور ہیڈ ورکس سے پاکستان آنے سے روک دیا اس وقت پاکستان میں خریف کی فصل کی برائی شروع ہونے والی تھی اور صورتحال سنگین ہوتی چلی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس وقت کے وزراء غلام محمد ممتاز دولتانہ اور شوکت خان شوکت حیات خان پر مشتمل ایک وقت جہاں وہ بھارت بھیجا گیا اور اس وقت نے جواہر لال نیرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کیا اور اس ملاقات میں بھارتی جاریت پر احتجاج کیا اس وقت بھارت نے واضح کیا کہ فیروزپور اور مادھوپور ہیڈ ورکس سے جو پانی پاکستان آ رہا ہے اس پر پاکستان کا کوئی حق نہیں اور ہمیں دس سال کا وقت دیا گیا متباطل ذرائع تلاش کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ہندوستان اور آگے بڑھا اور اس نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان آنے والے تین مشرقی دریاؤں یعنی ستلچ راوی اور بیاس پر بھی پاکستان کا کوئی حق نہیں اور پھر انیس سو ساٹھ کی بات ہے نائنٹین سکسٹی سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی میں ایوب کان کے دور میں ورلڈ بینک کی سالیسی میں معاہدہ سنتاز یا انڈس وارٹر ٹریٹی تھہ پایا جس کے تحت پاکستان کے حصے میں تین مشرقی دریاؤں یعنی دریائے چناب جیلم اور دریائے سندھ آئے ان تین دریاؤں پر بھی ہندوستان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اس پر اپنے ہائیڈروپار پروجیکٹس بنا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاک بھارت اختلافات کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے اور عالم یہ ہے کہ بھارت میں پاکستان مخالف سنٹیمنٹس کو انتخابی مہم میں اہم ہتھیار مانا جاتا ہے اب تک وہاں پہ یہ سلسلہ چاری ہے بات کریں گے بھارتی عربی جاریت پر وزیر آزم نیرندر مودی کے بھٹنڈا میں اس بیان کی جس سے بزاپے خود انڈس وارٹر ٹریٹی کا مستقبل آزم کے اس بیان کو آج کے پروگرام کا موضوع بناتے ہوئے اپنی گیسٹ پینل سے آپ کا تعرف کرا تھا جناب ادریس راجپول صاحب اس وقت کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ فارمر سیکیٹری ایریگیشن ان پار سندھ رہے ہیں راجپول صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا اور آپ سے کچھ دیر میں ہمیں اسلام آباد سے بھی ہمارے موزیس گیسٹ جو ہیں وہ جوائن کریں گے ادریس صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا جو مودی صاحب نے اس وقت ایک یہ بات کی اور یہ یقین طور سے جب وہ اجتماع میں بات کرتے ہیں جلسے جلوسوں میں بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ پاکستان مخالف سنٹیمنٹ جو ہیں ان کو بڑا برہاوہ دیا جاتا ہے کس حد تک ان کی اس بات کو پاکستان جو ہے وہ دھمکی کے طور پر لے کہ پاکستان آنے والے تین دریاؤں کا جو پانی ہے اس کو بھارت روک سکتا ہے انڈس وارٹر ٹریٹی کیا ہے اس کی حییت کیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی بھارت ایسا کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی عمران صاحب سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں ہی نہیں لیکن دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کسی ملک کی باؤنڈریز میں نہیں بہتا ہے اگر آپ دریاؤں نیل مصر کا دیکھ لیں تو وہ چھے کنٹریوں میں چھے ملکوں سے گزر کے پھر آخر میں مصر سے گزرتا ہے تو یہ ہمارے جو دریاؤں ہیں انڈیا والے موڈی صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے دریاؤں ہیں دریائے سندھ اور دوسرے اور وہ ہمارا ہمیں پانی استعمال کرنا ہے یہ تو ایک طرح کا سمجھ لیں کہ اس کے ان کی بڑک ہے جو الیکشن کیمپین کے سلسلے میں میرے خیال میں انہوں نے دی ہے اگر ایسی بات تھی کہ وہ پانی آپ کا ہے تو آپ نے ٹی ٹی یا معاہدہ کیوں کیا اور معاہدہ بھی کیسے کیا انٹرنیشنل اتھارٹی اس میں آگئی ورلڈ بینک امریکہ کے ایمہ پر تو اس کے بعد جب ایگریمنٹ کر لیا اور وہ ایگریمنٹ موڈی صاحب تو اب کہہ رہے ہیں ہماری سکسٹی فائی میں جنگ لگی ہماری سیونٹی فائی میں انڈیا کے ساتھ جنگ لگی کارگل میں لڑائی ہوئی کبھی بھی اس معاہدہ کو ٹچ انڈیا نے نہیں کیا کیونکہ انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے کہ آپ نے دوسرے ملکوں کا پانی جس طرح ہے ایگریمنٹ موطہ دینا ہے تو میرے خیال میں موڈی کے اس بیان کا اس کا الیکشن سے تعلق ہے لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اسے بڑک کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بدماشی کی فضاء پیدا کر سکتے ہیں لیکن پانی روکنا ان کے اختیار میں نہیں ہے ایک پوپلر ووڈ کی جو بات ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے ادروائز یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ بھارت کبھی اس کے دباغ میں یہ سوچ آتی بھی ہے تو ایسا کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیٹی ہے جس میں بروکر یا ٹیٹی کرانے والا ورلڈ بینک اور بینک میں امریکہ ہے ٹھیک ہے اب اگر انڈس بیسن ٹیٹی کو یہ توڑتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہمارا پانی جو ہے روکتے ہیں میں بتاؤں گا کہ روک سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں کہ اگر روکتے ہیں روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے اس سے انڈیا جو ہے پھرتا ہے جو میرے خیال میں مشکل ہے اس کی بڑی بدنامی اور وہ ہوگی جو نہیں چاہے گا دوسرے بات یہ ہے کہ پانی جہاں تک روکنے کا تعلق ہے پانی پہاڑوں میں سے بہتا ہے اونچے اونچے دونوں طرف پہاڑ ہیں ایک دم یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ٹیپ ہے اس کو پانی بند کر دیں گے تو پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا نہیں آپ نے اگر روکنا بھی ہے تو اس کے لئے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ نے کوئی ڈیم دریا میں بنانا پڑے گا اس سے کوئی نہر یا کوئی نکالنی پڑے گی جس میں کم از کم دو تین سال آپ کے لگیں گے تو میرا مطلب اچھا دوسرا یہ ہے کہ پانی جو ہے ہمارے زندگی کا مسئلہ ہے زندگی کا مسئلہ ہمارے فارمر ہمارے لوگ دریائے سندھ اور اس کے مہون دریاؤں کا ہی تو پانی پیتے ہیں نا اب اگر ہمارا پانی روک لیں گے جو انڈرس بیسنٹ ٹیٹی میں ہمارا حق ہے ٹیٹی ہوئی ہوئی ہے اگر آپ روک رہیں گے تو ہم کوئی چپ کر کے بیٹھیں گے کیا پھر آپ نے جو ہے جب آدمی مرتا تو کیا کرتا ہے مرتا تو یہ ہے کہ مجھے تو مرنا ہی ہے لیکن پہلے میں اس کو مار لو پھر جو ہے اپنے کوباروں کا چلیں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ انٹرنیشنل جو ہمارے زامن ہیں ورلڈ بینک امریکہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ورلڈ بینک نہیں ہونے دیں گا اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی اس کا دماغ بھی پھرا اس کے نیت میں فطور بھی آیا ایسا ممکن کرنے کی کوشش بھی گی تو اس کے لیے ایک بہت ہیوج انفرسٹریکچر جو اس کو چاہیے ہوگا جو کم از کم تین چار سال اور اس کی بھی کوئی اجازت نہیں دے گا یہ بھی یہ بھی سوالی پیدا نہیں ہے کیونکہ اب پاکستان وہ بھی نہیں ہے پاکستان بھی اب ایٹم بام پر رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان جو ہے دنیا میں سی پیک آپ کے ساتھ آ رہا ہے دنیا آدھی دنیا آپ کے ساتھ سی پیک کے اس میں آ رہی ہے ادری صاحب آپ پروگرام میں موجود ہیں ایک چھوڑے سے بریک کی طرف چلیں گے اور آج کا ہمارا ایشو ہے انڈس وارٹر ٹویٹی کے حوالے سے جو بھڑک ہے اس وقت بھارت کی وہ کس حد تک مفروضوں پر مشتمل ہے کس حد تک بحض خوش گمانی ہے اور حقیقت کیا ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی موسیقی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر ارشد ایچ اباسی نے آپ واتر ایکسپورٹ ہیں واتر منجمنٹ ایکسپورٹ اور ساتھی ساتھ آپ کا تعلق ایس ڈی پی آئی سسٹینیبل ڈیویلیپنٹ پولیسی انسٹیٹیوٹ سے ہے ارشد صاحب بہت بہت شکریہ آج میں اس کے لیے وقت نکالنے کا سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے یہ بھارت جو دریائے جہلم پر کشن گنگا دریائے چناب پر ریٹل ہائیڈرپال پلانٹ بنا رہا ہے اپنا متنازے جو دونوں چیز ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اس کے دونوں پروجیکٹس انڈس وارٹر ٹریٹی معاہدہ سنتاز کی کتنی خلاف ورزی ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا اصل اوبجیکشن ہے کیا اس پہ دیکھئے ریٹلی کے پر جو پاکستان کی جو اوبجیکشنز ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ بیسیکلی اگین ٹیکنکل لیول کے ہیں اور ٹیکنکل لیول کے جو اوبجیکشنز ہیں وہ بگلیار میں اسی طرح کہ ہم نے ریز کیے تھے اور اس وقت دوزار ساتھ میں نیوٹل ایکسپرٹ نے یہ پاکستان کے اوبجیکشنز سارے تقریباً ریجیکٹ کر دیئے تھے اس میں سلوس پری بورڈ تھے اور تین چار اور تھے سلوس گیٹڈ تھے اس کا ریدل وائر والیم تھا تو ایک تو بات یہ کہ اس کی جو تینوں ڈسیئن تھی نیوٹل ایکسپرٹ کے وہ پڑھنے والے تھے اب انہی انہی اترادات کو لے کے پاکستان چلا گیا کشنگنگا میں تو کشنگنگا میں پاکستان کے لیٹلی کیس تو ہار دیا اور اب پراجیکٹ جو ہے تقریباً نائنٹی فائیف یا نائنٹی ایٹ پر سن مکمل ہو گیا اس کی تبائینا آپریشنل ہو گئی ہے اور اب مجھے بتائیں کہ یہ پراجیکٹ جب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں اس کی سمجھ نہ مجھے ہے نہ دنیا کے کوئی اور جس بندے کو اے بی سی پتا ہے وارٹر منیجمنٹ کی یا انٹرنیشنل وارٹر ڈیسپیوٹس کی تو وہ سوچتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم باہر بھی کنسلیٹنسی دیتے ہیں اسی سمیلر نیشنز کی تو یہ ایک مہمہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو یہ یہ اپڈیکشن پہلے کیوں نہیں ریز کیے گئے اور اس میں پھر ڈیلے کہاں سے ہوا اگر آپ کا کیس تھوڑا سے کمجور ہوا تو کس بنا پہ ہوا پھر دیکھیں ریٹ لپ پہ دوزار چودہ میں ایک بیسی بھی اپینین مانگی گئی اکتشاید پرائی میسٹر ہاؤس میں نے بیجی تھی اس وقت کہا تھا جی یہ یہ اس پہ اپڈیکشن ہے ڈیزائن لیول کے اوپر اگر آپ نے ریز کرنے تو کر دیجئے سپیشلی تین چار اور بھی تھے بس وقت وہ یہ بھی تھے کہ جیسے جب جو ڈیسین ہوا تھا بنگلیار ڈیم کا تھوڑی ٹیکنکل بات ہے کہ جی اس میں تین چار پر وی ایم تھی جو نیوٹر ایکسپرٹ نے فیصلہ کیا تھا نیوٹر ایکسپرٹ نے وہ بولیٹن تھے انٹرنشنل کمیشنران لار ڈیم کے پر تو اسی بیس کے پر یہ تھا کہ ان کی سٹیکچر سٹیبلیٹی کے بھی ذرہ لے لیں ایکس کو ایک زون ہے دیکھیں پاکستان میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیم کی جو بریچ ہوتے ہیں لیکن یہ دوزار چودہ کی بات ہے اب وہ بھی اگلے سال مکمل ہونے لگا ہے ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایبجیکشن اس وقت ریز کرتے ہیں کہ جب یہ پراجیکٹ مکمل ہو چکے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں پہلے پاکستان کا کیس جو نیوٹر ایکسپرٹ نے ریجیکٹ کر دیا کیا یہی وجہ ہے کہ بھارت ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے کہ نیوٹر ایکسپرٹ میں جائے معاملہ لیکن پاکستان کو کوشش کر رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریبینل میں لے کر جائیں اس کا تعلق جو ہے ہمارے جو دو پروجیکٹ ہے پہلے بگلیار اور کشن گنگا سے ہے بگلیار میں ہمارے جو ہے چار ایشوز تھے ڈسپیشن کے لیے جس میں سے ایک مین ایشو یہ تھا کہ اس میں جو ہے کیونکہ رن آف داریور پروجیکٹ ہیں اس میں گیٹ لگنے چاہیے یا ان لین لگنے چاہیے نیوٹر ایکسپرٹ نے تین چیزیں تو ہمارے فیور میں دی یہ چوتھی چیزی تھی گیٹ والی اس نے کہا کہ دوسرے ڈیمو پر بھی گیٹ ہیں اس لیے اس میں بھی گیٹ لگنے چاہیے اب گیٹ کا پرابلم کیا ہے گیٹ سے اگر آپ چاہیں تو پانی روک سکتے ہیں پاکستان کی طرح جو آنے پالا پانی یہ روک سکتے آج اب جب کشن گنگا میں ہم گئے ہیں تو وہاں یہ انڈیو ایکسپرٹ تھا ریمنڈ ایک نام کا تھا اپنے سویزر لینڈ کا تھا جو نیوٹر ایکسپرٹ تھا ایک آدمی تھا تین چیزیں اس نے ہمارے فیور میں کہی ایک چیز جو گیٹ لگانے والی تھی وہ ہمارے خلاف کہی اب وہی مسئلہ جو گیٹ لگانے والا جب کشن گنگا میں گیا تو انٹرنیشنل ٹریبونل نے فیصلہ کہا کہ نہیں گیٹ نہیں لگنے چاہیے اور وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ گیٹ لگتے ہیں تو پانی روک سکتا ہے انڈیا ہماری کیونکہ دشمنی ہے ان سے تو کبھی بھی ہمیں تقلیف دے سکتا ہے لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کشن گنگا کے پروجیکٹ میں جو اس نے پہلے فیصلہ کیا ہے وہ برقرار رہے گا لیکن آئندہ اور اب اس میں جو ہے نئے پروجیکٹ میں گیٹ نہیں لگنے چاہیے ٹھیک تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے باراک کی طرف وہ انڈیا کیوں کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپیٹ کے پاس جائیں اور پاکستان کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے انٹرنیشنل آرپیٹریشن میں جائیں اس لیے کہ نیوٹرل ایکسپیٹ جو ہے پریجنس ہو سکتا ہے ایک آدمی ہے انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ سمجھلنے کے ٹوٹلی نیوٹرل ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جو مطلب دونوں کے آرگومنٹ سننے کے بعد کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ ہمارے نیوٹرل ایکسپیٹ نے ان کے فیورم فیصلہ دیا وہ سوٹ کرتا ہے انہیں ہو سکتا ہے آگے چل کے سوٹ کر جائے اسی طرح اس میں انٹرنیشنل ٹربونل نے جو فیصلہ دیا وہ دیا کہ گیٹ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے عرشت صاحب یہاں پہ دونوں نے اپروچ کیا ورلڈ بینک کو جو کہ ظاہرہ کے زامین تھا اس پورے انڈیس پورٹی ٹوٹی کا اور ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ دونوں اس معاملے کو باہمی طور پر جو ہے وہ ریزولف کریں اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے کہ بھارت میں اپروچ کیا ورلڈ بینک کو کہ آپ ذرا تھوڑا سا سائیڈ میں رہیں کیونکہ پاکستان کے جو اعتراضات ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے ہیں اور اس کو ہم لوگ مل کے آپس میں تحق کر لیں گے کیا کیا ٹیک ہوگا آپ کا اس پہ دیکھیں پہلی بات ہے میں ادریس راجپوت تمہارے بڑے سینئر انجینئر ایک پاتھ میں انفیو کریکشن کر دوں بات یہ ہے کہ جو بگلیار ڈیم کا جو ریزولف کر پاکستان کا کیس کیا تھا انڈیا کیا تھا بات انڈیا کی معنی گئی تھی سوائے فری بورڈ کے لئے پاکستان کی کوئی بات معنی نہیں گی بلکہ ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ دیکھیں کہ یہ جو آپ فلیشنگ فسلیٹیز کی بات کر رہے ہیں دنیا بر کے جو ایٹی سیون پرسنٹ اب جو ڈیم بن رہے ہیں اس پہ فلیشنگ فسلیٹی ہے ایون پاکستان میں بھی آج بھی جتنے بھی جو یہ خان خوار اولائی خوار یہ سارے رنہ فری ور پروجیکٹ ہیں یہ نیلم جلم اس پہ فلیشنگ فسلیٹی ہے بات بڑی ایک یہ ایک دوسرا کیشنگنگا میں ہم نے کیس آ رہا ہے ہم نے ریور ڈائیورین پوری کرا لی ہے گیٹیڈ آن گیٹیڈ دیکھیں یہ اگر آپ آج ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں اگر میں یہ کہوں کسی پاکستان کے بڑے بڑے عالم سے کہ بتائیے کہ بنگلیار ڈیم کی اس کی کسٹریکشن یا ڈیولپمنٹ سے جس کی تقریباً پینتیس زہر ایک اٹھ فیٹ اس کی سٹوری کیپیسٹی ہے وٹ پیرل میں جو ہے اس کی فلنگ کی گئی ہے کیا امپیکٹ ہوا پاکستان میں ہے کوئی کونٹی فائیکر کو دے سکتا ہے میں سچی بات کہا تھا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے ایک دوسری بات یہ کہ کہاں جانا چاہیے کیا نیوٹر ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے یا انٹراشر کوٹ آف ہابیٹریشن چاہیے ڈیبینڈ کرتا رہا آپ کے اترازاد کے پر اگر آپ کے اترازاد ٹیکنیکل لیول کے ہیں جو نیکچر ڈی اور ای میں آتے ہیں تو پھر تو آپ کو جانا 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 چاہیے اگر کوٹ پر چاہتے ہیں نیوٹر کوٹ ایکسپرٹ پر یہاں آپ کے کچھ اور ایڈیشن کرانی ہے کوئی آلٹریشن کرانی ہے جو بیسٹس پہ پھر نیوٹر کوٹ آف آرپیٹریشن میں جانا چاہیے ٹیک ہے ٹیک ہے میری یہاں پہ جو بات ہے جو میری سمجھ میں ہے جو ہمیں بھی سٹیٹس پتہ لگتا رہتا ہے اور بلکہ آپ بریٹ پتہ لگتا رہتا ہے کہ اب جب کشن گنگا مکمل ہو گیا دو ٹرمائن آپریشنل ہو گئی ہیں اب دیکھیں کون سا فیصلہ دیتا ہے کوٹ ٹیکچر سے نیک کی طرف جانا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ ڈیلے جو ہو گیا تھا معاملہ اس میں انڈس وارٹر کمیشن جو ہے اس کا کیا کردار ہے ہمارے جو کمیشنر ہیں انڈس وارٹر کمیشنر وہ کس طریقے سے معاملے کو پرسو کر رہے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک نال ہن بات کر رہے ہیں انڈس وارٹر ٹریٹی اور بالخصوص بھارتی آبی جاریت کے حوالے سے اور اس وقت پروگرام کے اس حصے میں ہمیں راغب حسین شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ آپ فارمر چیرمن وابڈہ رہے ہیں راغب صاحب بہت بہت شکریہ آج نیوز کیلئے وقت نکالنے کا ہم بات کر رہتے ہیں چاہے بات ہو کشن گنگا ڈین کی یا ویٹل پاور کی یا اس سے پہلے اور دوسرے جو بھارتی پروجیکٹس ہیں ہماری جب ہم کیس پلیٹ کرتے ہیں اپنا لے کے جاتے ہیں تو بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں اتنی جو تساہول سے یہاں پہ کام لیا جاتا ہے بقول منی نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو یہ دیر کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے سر لیکن سب یہ تو آپ کو مکمل طریقے سے کمیشنر صاحب بھی باتا سکیں انڈیس کمیشنر کے کیا ہوتا ہے لیکن یہ پورا ایک سسٹم ہے کمیشنر صاحب ہے اس کے اوپر پھر اندیسٹری ہے پھر فورن افیرز ہے پھر لیگل ہے تو کہیں نہیں تو دیر ہو رہی ہے نہیں بٹ اٹ وارڈ کانسٹ کیونکہ جب آپ آپ کے جب پلوں کے نیچے سے پانی بہنے لگتا ہے پھر آپ لے کر جاتے ہیں کہ جناب اب اتنی دیر ہو گئی اور یہاں پہ ادری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر عرشت صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں کہ جب سارے پروجیکٹس نائنٹی پرسنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کمیشننگ کی طرف آ جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ جناب اس کو ہم لے کر جائیں اس کے پر اعتراض کریں نہیں اعتراض وہ پہلے کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ بات نہیں ہے مرخیلہ انڈیسٹ کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اپنا اعتراض ملتے ہیں ملنے کے بعد جس کو بھی اعتراض ہوتا ہے تو پاکستان اپنا اعتراض ان کو سمٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آپس کی ان کی نیگوزیشن ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو اپر ریپیرین ہے ان کی ایک ٹکٹس ہوتی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے اچھا جی کرتے ہیں کرتے ہیں ساتھ وہ کام کرتے جالے آتے ہیں تو ایک ٹکٹس کو اپوائنٹ کر دینا چاہیے وہ اسی ٹکٹس میں چلتے ہیں پھر ہی سوچ رہے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹیو لی اس کو ڈیل کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے یہاں پروسیجر اتنا بیرو کریڈک اتنا لبا پروسیجر ہے کسی چیز کو اپروو کرنے کے لیے مچھے دنوں کمیشنر صاحب ملاقات ہوئی تھی تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اپروو ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو راگیب صاحب اس وقت جو بھارتی میڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہے اور ساتھی مہا پہ پرامنیسٹر موڈی کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ جناب وہ جو ان کے اسٹرن ریورز ہیں ان کا پانی روک لیں گے اور وہ پانی جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں کسانوں کو دیا جائے گا کیا بھارت کے لیے ممکن ہوگا پریسٹرن ریورز کے لیے ایک سرٹ ہے دیکھیں یہ انٹرنیشنل ڈارکومنٹ ہے چھتن سال سے زیادہ آفتا ہو گیا ہے اور آج تک اس میں کوئی جن نہیں ہے نمبر ون اس میں پر ایک بروکر کے طور پر ورلڈ بینٹ بھی انوالو ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ زبانے میں اور وہ بھی یوسن جے کے ویپن معمولی ویپن کنٹری نہیں ہے یہ بھی نیکل ویپن کنٹری ہے نیگوزیشن ہوگی بات چیت ہوگی اگر کہیں ڈسپوٹ ہوتا اس کا آرگویٹریشن ایکٹ ہے اور پھر موڈیفیکیشن کلاس بھی ہے آرٹیکل بارہ کے دیگ موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ دونوں ملک راضی ہوں اکیلے سے نہیں ہو سکتا تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ سوچ بند کر دیا ہے پھر پانی بند ہو گیا سوچ کھول دیا تو پانی نکل آئے فلو ہے دریاؤں کا فلو ہے اس کو روکنا پھر اس کو ڈائوائٹ کرنا اس دوران بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتا ہے طاقت بھی استعمال ہو سکتے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس پہ ان کے اپنے ہی ملک میں لوگوں نے پڑھا ہے سوچا ہے انجینئرس نے بھی اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہونے ان کے ممکن نہیں ہے اچھا اس تھیوری کو ہم بلکل مان لیتے ہیں ان کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور میں آگے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ 1960 میں انڈیس وارٹی ٹریٹی جو ہوئی تھی اس وقت پاکستان کی پاپولیشن لیں آج پاکستان جو ہے اٹھارہ بیس کروڑ کی پاپولیشن ہو گئی انڈین پاپولیشن ایک ارہ پچیس کروڑ کی وہاں پہ عوام ہے تو اس ٹریٹی کے حوالے سے پانی کی منصفانہ تقسیم پہلے جاننا چاہوں گا کیا یہ واقعی منصفانہ تقسیم ہے اور آج کل کے دور میں اس کی کتنی افادیت ہے کتنی اہمیت ہے آج کی ضرورت کے پیش نظر دیکھیں ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو پہلے انوائرمنٹلی تین دریا دیتے وقت نہیں سوچا یہ چھوٹی موٹی آدمی کو ریلیزز لینے ہی چاہیے تھیں تو جب یہ وہ تو ایک غلطی ہوئی اس چارڈ میں اب جو ایکٹ بن گیا یہ ٹریٹی ہو گئی تو اس کے مطابق بھی پاکستان کو اپنی ضرورت کا مطابق جو آپ دیکھیں کہ گھنیوں میں تو پانے ہمیں بہت ملتا ہے لیکن سردیوں کے پرابلوں جس کو ردی کی فصل کرتے ہیں اس کے لیے ہی ہم نے یہ کیریور ڈیمز بنائے تاکہ ان کو استعمال کیا جائے گھر میں تو اب یہ پاکستان اب بھی اتنی ہمیں دیر ہو رہی ہے کہ ہم وہ کیریور ڈیمز نہیں بنا سکرے جس کی وجہ سے ہمیں شورٹیٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں پانی تو وہی رہتا ہے پانی تو دیکھیں نہ بڑھتا نہ کرتا آبادی بڑھ رہی ہے اب اس کو ریوائز کرنے کے لیے بڑے تریسے ہیں اس میں ایک ریوائر کنزرویشن بھی ہے جانا کرنا بھی ہے تو وہ ہم ایکچولی سائنٹیفک طریقے سے کر نہیں رہے ہیں ٹھیک عرشت صاحب آپ تک میں یہ سوال رکھوں گا یہ سوچ رکھوں گا کہ آج کی ضرورت کے حساب سے کیا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیا اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں آج کی ضرورت کے تحت انڈیا اور پاکستان دونوں کی حوالے سے دیکھیں اگر آپ پنگلیار ڈیم کی ڈیسیئن پڑھیں تو اس ڈیسیئن میں بڑی اپرچونٹی نکل تھی تھی پاکستان پہ اس میں جو سویس ایکسپرٹ تھا آپ یقین کریں گے اگر میں ہوتا میں بھی فیصلہ یہی کرتا بات یہ کہ اس نے کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کی ریالیٹی ہے اور کلائمیٹ چینج اسے وہ یوز کیا پھر انٹرنیشنل کمیشنر لارڈ ڈیم کے جو بولیٹر نے اس نے سویس اٹھی بان وہ اس کا ذکر کیا کہ بھئی اس کو دیکھیں آپ میں جب اب بات یہ یہ نالوجی ڈلگ کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ جب وہ بولیٹر نمبر تھارٹی بان کی بات کرنا تو بولیٹر میں ٹو کیا ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک ادری صاحب پچاس سال گزر گیا ساٹھ سال گزر گیا اس اندرس واتر ٹریٹی کو اور زیارہ ہے کہ اب اندین پاپولیشن اور پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے کیا اسے ری ویزٹ کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ میں اس لئے جاننا چاہا رہا ہوں کہ اس وقت 1951 میں جو آپ کی پر پرسن واتر واتر ویلیبیلیٹی تھی وہ 5,000 کیوبک میٹر تھی اور وہ اس وقت 8,93 بلکہ 935 کیوبک میٹر تک پہنچ چکی ہے اتنا نیچے آ چکی ہے تو اس میں کیا آپ روشن ڈالیں گے دیکھیں اندرس بیسن ٹریٹی میں تین دریہ ٹوٹلی آپ نے انڈیا کو دے دیئے ستلج بیاس راوی اور تین دریہ جو ہے پاکستان کو دے دیئے جیلنم چناب اور انڈرس جو انڈیا کو دیئے اس پہ اس وقت ہم نیگوشیٹ کر سکتے تھے اس پہ ہم بات کر سکتے تھے اب تو بات ختم ہوگی اب تو بات کر رہے ہیں کہ ٹی 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 میں مارڈیفیکیشن ہو سکتی ہے لیکن مارڈیفیکیشن آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا جیسے بیہیوئر ہے اور اپر رائے پیرین ہے اور انٹرنیشنل سپورٹ سے زیادہ ہے ٹی ٹی کو روائز کرنے میں پاکستان کا نقصان ہوگا اس لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے ٹی ٹی پانی کا جہاں تک تعلق ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اگر کم ہو رہا ہے پانی تو دونوں کے لیے کم ہو رہا ہے میرا مطلب انڈیس پر ٹی ٹی میں اگر گلیشیر کم میلٹ ہوتے ہیں انڈیس میں پانی کم آتا ہے تو اتنا ہی کم ہمارے پاس بھی آئے گا اتنا ان کے پاس آئے گا اب جہاں تک یہ ہے کہ جو پانی تقریباً جب سمیل نے ٹی ٹی ہوئی ہے اور اب تک پانی تقریباً سیم ہے اب تک ٹھیک ہے اب آپ پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے پر کیپیٹا اویلیبیلیٹی پی پرسن اویلیبیلیٹی پانی کی کم ہو گئی پانچ ہزار کے وجہ اتنا ٹھیک ہے اور پاپولیشن بڑھے گی تو اور بھی کم ہو گی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پانچ سو سے نیچے چلی جائے گی تو پھر وہ اسکیئر سے اسکیئرڈی سچیوشن ہو جائے گی تو ہمیں اسے اویلیٹی کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں سے کچھ پانی فلڈ کے سالوں میں سمندر میں چلا جاتا ہے ہمیں ڈیم بنا کے وہ پانی سٹور کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ڈیموں کے جو ہے جھگڑے اپنی جو ہے کالا باہ کا وہ ہے لیکن ultimately یہ ہے کہ بھاشا ڈیم کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اس کو بنانا چاہیے اچھا اس کے بعد آ جائیں ہمارا تقریبا ہماری نہریں سم مٹی کی بنی ہوئی ہیں جس میں تقریبا 50% پانی جو ہے ہمارا سی پیج میں زائے ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے نہریں پکی کر لیں جیسے ہم لائننگ آف کینال کہتے ہیں تو وہ 50 سیکڑا جو پانی آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ آپ کے استعمال بے آ سکتا ہے پھر کھیتوں میں جب کسان ہمارے 90% پانی ہمارا جو ہے کھیتوں میں یا ایریگیشن میں استعمال ہوتا ہے آپ پاشی کے لیے آپ پاشی کے جو طریقے کار ہیں اس میں پانی ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس میں بھی طریقے کرنے کیا ہے ایک زمین کی ستہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے جس میں لینڈ لیبلنگ کہتے ہیں دوسرے ایسے طریقے استعمال کریں سپرنگکل اور ڈرپ جس میں پانی کا استعمال جو ہے کم ہوتا ہے ہمارے کھیتوں میں تقریباً جو پانی آتا ہے اس کا 30% ان چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اسکوپ یہ ہے کہ ہم فلڈ کے دنوں میں جو پانی مطلب آتا ہے سمندروں جاتا ہے اس کو اسٹور کریں اور دوسرے یہ ہے کہ جو ہمارا پانی ضائع ہوتا ہے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نہروں میں یا کھیتوں میں پانی کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے سی پیج ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں تو آپ کی سیچیشن ہے ٹھیک ارشد صاحب this is the ultimate solution کہ پاکستان کو جو پانی کی قلت کا سامنا ہے جو ہر سال منسون کے سیزن میں پورے پاکستان سے ہوتا ہوا جو ایک بڑی مقدار ہے پاکستان کی عربین سی میں جا کے ضائع ہوجاتا ہے وہ پانی اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم ڈیمز کی طرف آئیں اور خدا رہا یہ ڈیمز کے اوپر سیاست جو ہے اس کو چھوڑے ٹھیک ہے جو سیاست کی بات آ جاتی ہے اس میں پہلی بات یہ کہ آج تک کبھی کاراوار ڈیم کا جو ایشو ہے وہ کبھی انجینئر کے پاس نہیں آیا کبھی کسی انجینئر انجینئر ایورسٹری پاس نہیں آیا کبھی انٹرائشن ایکسپرٹس کی طرف نہیں آیا کچھ بڑی سیریس ریزورویشن سن کی ہیں جیسے مجھے پتایا کہ میں بدین ٹھٹھا میں میں نے کام کیا ہوا ہے وہاں فریش پوٹر ویلیبیلیٹی جو ہے جتنا پینے کا پانی ہے وہ بلو کوٹری جاتا یہ بڑے کم لوگوں یوں اسلام آباد بیٹھے لوگوں پتا ہوتا ہے پھر ایک بات پھر دوسری بات یہ کہ اب بھی مجھے پتا ہے میں تھوڑا سا کوئی انٹرائشنل بھی کوئی کام کبھی مل جاتا ہے ایک بتاؤں کہ اب بھی ایک ریسنٹ برامپوٹرہ کے اوپر ایک کیسٹڈی آیا جس پہ کام کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے بھٹان میں ڈیم بنا رہا ہے اپنا برامپوٹرہ کے پانی کو یوٹلائزیشن کرنے کے لیے اب دیکھیں جیسے کالاباغ ہے اگر ہم کالاباغ کا ریزروائر کا ایریا اور پلس جو ہے اس کا پاور ہے اگر یہ پورا ایریا سندھ کو دے دیں اور سندھ دیریگیشن کو کہیں کہ یہ کنٹرول کریں اس کو آپریٹ کریں یہ ساری ہے وہ ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی اتراز پھر کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیر ہے کہ ہمارے ہاں جو عرصہ ہے یہ بات کوئی شک ہی نہیں ہے پانی چھوڑی کرتا پجاب سندھ کا سندھ بلوچسانے کرتا میں آپ کو افیکٹ بھی با بتاؤں گا اب جب تک آپ یہ یہ کالاباغ کا یہ پورا کیس سندھ کے حوالے نہیں کرتے ایریا گیشن ڈیپارٹر کے حوالے نہیں کرتے اس سندھ تک لگے رہے ہو کہتے ہیں بنیوے لگے رہو یہ مسئل نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ادریس راجپوت نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جی یہ اگر اگر ٹریٹی اب ریوائز پہ گئے تو بلکل اب ملاسر لوز ہوں گے بات ٹھیک ہی ہے کہ دیکھیں کہ جو تین دریاں ملے ہیں ستنے بیاس اور راوی اس پہ ابھی بیاس اور راوی اس پہ ابھی تینہ آزار میگا وارٹ دولپ کر چکے ہیں اور اسی سال کے آخر میں ان کا سکور اٹھار آزار ہو جائے گا ہمارے پاس تین دریاں ہیں اور ٹوٹل ایک سو چالیس یا ایک سو پینتیس ایمی آف ایویلیبل ہے اس پہ سات زار امرا بنا ہے دیکھیں نا ایس پنجاب انہوں نے بیڈ پاسٹر بنا دیا ہریانہ اسی پانی کو استعمال کر کے تو ایک کمپیریزن تو کافی عد تک باتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک ٹارگٹ آ جائے گا کہ کیا کرنا ہے سٹنگ جو ہماری تھی مختصر سی اس میں ہم نے یہی کوشش کی کہ جو کانسپٹ ہے اس کو ہم کیلئر کریں کراچی سٹوڈیو میں ادریس راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پہ راغب حسین شاہ اور اسلام بار سٹوڈیو میں انجنئرئر عرشد اباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا اب تینوں حضرات کا بہت شکریہ بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کا پانی نہیں رکا جا سکتا بھارت جو اس وقت وہاں پہ یہ پاپلس نعرے ضرور ہو سکتے ہیں انتخابی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضرور وہاں کے پرائم منسٹر وہاں کا میڈیا کہہ سکتا ہے لیکن فور آل پریکٹیکل پاپس یہ ممکن نہیں ہوگا انٹرنیشنل سالیسوں کی موجودگی میں اور اس کے لیے پانی رکنے کے لیے جو اتنا بڑا انٹریسٹرکچر چاہیے ہوگا وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو یہ صرف ایک نعرہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ